اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریا سے آج میں آپ کو اپنے گھر کے کبوتر یعنی کے پیجنس دکھاتا ہوں اور میں کچھ پیجنس بغیرہ لے کے ہوں یعنی کے کبوتر لے کے ہوں وہ بھی آپ فرینڈ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھیں یہ میرے کچھ پرانے کبوتر تھے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر دکھایا تھے یہ میں نے ابھی ابھی تازے تازے کھولے ہیں تو میں نے کہا چلو اپنے دوستوں کو فرینڈوں کو اپنے کبوتر دکھاؤ ہوں تھوڑے بہت یہ تھوڑے سے کبوتر رکھے میں میں نے میں نے کہا شوک آپ کو دکھائیں اپنا کہ میرا شوک کیسے چل رہا ہے ایسا کہ یہ آپ کو کچھ بایر نظر بھی آ رہے ہوں گے یہ دس بارہ کھولے میں دس بارہ سے بھی زیادہ ہیں یعنی کہ کھولے ہیں یہ اڑھانے کے لیے اب پنچرے کی طرف چلتے ہیں جو میں کچھ نئے کبوتر لے کے ہوں وہ میں نے کہا چلو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلتے ہیں ایک میں یہ شرازی زرد کبوتر لے گئے ہوں جیسا آپ نظر آ رہو گا مجھے گر گیا اور یہ ایک لال لے کے ہوں میں نے کہا اپنے فرینڈ کو دکھاؤں کس طرح لگے ہیں آپ کو میرے کبوتر مجھے ضرور بتائیے گا کہ اچھے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہیں ایک یہ لال بھی لی ہے اب یہ مجھے ڈھر رہے ہیں یہ بہر کی طرف جا رہے ہیں ایک یہ لی ہے آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے ایک یہ بھی لی ہے یہ وہی زرد جو آپ کو پہلے دیا ہے یہ تھی ہے شوق چیک کریں شوق دیکھیں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں لائک کریں تاکہ میں آپ کو اپنے نئے کبوتر بغیرہ کا شوق کرواتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو میں ان کی اپ ڈیٹ وغیرہ دیتا ہوں کچھ میں نے کبوتر باہر اڑھانے کے لیے چھوڑ دی ہیں جیسے یہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے چلتے پھرتے ہوئے باقی کچھ میرے اندر ہیں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبکرائب کریں کمنٹ کر کے مجھے بتائیں آپ کو میرے کبوتر کس طرح کے لگے ہیں تاکہ میں کچھ اور کبوتر اپنے کیج میں لے سکوں شکریہ